بولو تو صحیح ذرا سبحان اللہ اچھا مجھے بتاؤں لڑکیوں کے لئے مشعل را کیا تھا سیدہ خاتون جنت کی زندگی امی ختیجہ تلکبرا کی زندگی امی آئیشہ کی زندگی بولو تو بیٹھے ہو آپ تو بولو ذرا سبحان اللہ مگر لڑکیاں اس طرف چلی گئیں اس طرف انہوں نے خاتون جنت کو چھوڑ دیا انہوں نے جو ہے نا وہ رابیہ بسری کو چھوڑ دیا اور اس کا اثر کیا ہوا ہے دسمبر سے لے کے اب تک یعنی دسمبر سے لے کے مارچ لگ صرف بریلی زلے میں 65 لڑکیاں اسلام چھوڑ کے غیر مسلموں گھروں میں نارے لگاؤ لگاؤ انتو میں تو لگا تھا میں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نارے لگانے کا دور نہیں ہے یہ دور ہے اپنی بیٹیوں کو اسلامی تعلیمات سے آرازت کرنے کا دوہزار چودہ سے لے کے اب تک تقریباً آٹھ لاکھ لڑکیاں میں کہتا ہوں یا تو وہ لڑکیاں اسلام سمجھی ہی نہیں تھیں کیونکہ اسلام مسلمان ہونے کے لیے ماں کا مسلمان ہونا ضروری اور باپ کا سائیمانوں میں مسلمان ہونا ضروری جب ماں ناچ رہی ہے بیٹی بھی ساتھ میں ناچ رہی ہے تو پھر بیٹی اگر ادھر چلی جائے ادھر روح تو پہلی مر چکی ہے ایمان تو تھا نہیں چھوٹی بچی پانچ سال کی ناچی جب پانچ سال کی بچی ناچ نہیں لگی تو آپ نے اسٹیٹس میں لگا کے کہا دیکھو میری بیٹی ناچ رہی ہے اور تیری بیٹی ناچ نہیں رہی ہے تیرے گھر کی شرم ختم تیرے گھر کی حیاء ختم ایک نو سال کی لڑکی کو دس سال کی میں نے آج سے بارہ سال پہلے ٹوکا تھا ایک چادی میں میں نے اسے بھائی سے کہا تھا یہ پینٹ پین رہی ہے سونا کرو تو وہ مجھ سے بولا آپ اپنی بہن پر دھیان دیں میری بہن پر دھیان نہ دیں مجھے اپنی بہن پر بروسہ ہے اور آج کے ٹائم میں وہ لڑکی غین مسلم کے گھر میں ہے میں آپ زیارت کرنا چاہتا ہوں کہ جب تمہارے دھر میں ٹی بیاں چلیں فلمیں چلیں ڈرامیں چلیں سبحان اللہ کی بات نہیں سنو تو پھر یہی تو ریزرٹ آنا تھا ورنہ خدا کی قسم ابھی کچھ دنوں پہلے توجہ چاہتا ہوں اگر ایمان اندر ہو تو کچھ دنوں پہلے کی بات بتا رہا ہوں اگر ایمان اندر ہو تو بتا رہا ہوں ابھی کچھ دنوں پہلے کچھ دنوں پہلے زلزلہ آیا ترکی میں ڈیڑھ سو گھنٹے کے بعد پتا چلا کہ اس ملوے میں کوئی ہے جب اس کو پھاڑا گیا توڑا گیا نکالا گیا تو اندر ایک لڑکی کی آواز آئی کہہ لگے بیٹھی بہا رہا ہو اس نے کہا بالکل بہا نہیں آؤں گی ڈیڑھ سو گھنٹے سے پھوکی بیاسی ہے ملوے بہا نہیں آؤں گی کہا کیوں کہ میرے پاس چادر نہیں ہے پہلے چادر اندر ڈالو چادر اندر پھیکو پہلے پرتا کروں گی پھر اس کے بہر آؤں گی کہا کیوں کہ میرے ابھی ترکی میں حضرت لایا ہے مگر میرا ایمان ابھی سلامت ہے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت عرصے منظور ملت عرصے منظور ملت نعرے تکبیر اب دیکھو آپ مجھے بتاؤ پوری دنیا کی عورتوں کے لیے مشالرہ کوندہ مشالرہ سیدہ خاتون جنت سیدہ تیبہ تاہرہ عابدہ زاہدہ چل رہی ہیں وہ چل رہی ہیں تو بے مثال وہ بولیں تو بے مثال ان کا لہجہ بے مثال ان کے بے ذرا غور تو کریں ان کے بچے بے مثال اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں توجہ کرو ذرا غور کرو جب ماں اگر جو ہے وہ قرآن کی ریڈر ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کو بتاؤں یہ ماں کا اثر بچوں پہ کیسے پڑتا ہے ابھی کچھ دنیا پہ لے ریسرچ ہوا کہ کون سے بچے ایسے ہیں جو پاگل پیدا ہوتے ہیں یعنی یہ جو پاگل پیدا ہوتے ہیں مائنڈ لیس یہ جن کے دماغ قراب ہوتے ہیں یہ بچے کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں پہنے انہوں نے معلوم بات کی کہ آخر یہ بچے کون ہوتے ہیں تو انہوں نے اس پہ جو ہے نے ریسرچ کیا پچیس سال کتنے سال بولو پچیس سال کے بعد کہا یہ وہ بچے تھے جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ماں کو مارا باپ نے یعنی اپنی بی بی پر بھات اٹھایا ایک حاملہ عورت پر ہاتھ اٹھا کر اس ظالم نے یہ سمجھا میں بی بی کو مار رہا ہوں مگر اس بے بکوب جاہل نے اپنے بچے کے دماغ کو غراب کر دیا اس نے مارا تو بی بی کو اثر بچے کے دماغ پر ہو گیا اللہ اکبر اب مجھے بتاؤ ماں کے سونے کا میڈیکل سائنس کہتا ہے ماں کے کھانے کا سونے کا رونے کا ٹینشن کا اثر بچے پر ہوتا ہے یعنی بچہ کی ماں جو کرتی ہے اس کا اثر اب جب پیگنینڈ مومینڈ میں عورت ڈاکٹر کے بعد جاتی ہے تو ڈاکٹر کے در طاقت چند بڑھنا چاہتی ہے بچہ طاقت پر پیدا ہو تو ایسا کرنا کہ سیف کھانا آئرن بڑھتا ہے اگر تم کھاؤ گی بادام آئرن بڑھے گا اگر کھاؤ گی اگر سنترہ تو آئرن بڑھے گا اگر امرود کھاؤ گی تو جو ہے وہ اب آئرن بڑھے گا اب مجھے بتاؤ اللہ کا بنائے وہ سیف سنترہ انار امرود اگر ماں کھائے تو بچے پر اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے اور بچی پر اثر نہیں ہوگا جب تمہاری بہنیں تمہاری بی بی تمہاری کوئی بھی گھر والا پرگننٹ مومنٹ میں عورت ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ اچھی باتیں کرو اسے قرآن پڑھوا ہوں اسے درود پڑھوا ہوں میرا امام کہتا ہے کہ اگر بچہ آل حضرت فرماتے ہیں اگر بچہ پیدا ہو اور ماں پہلی بار درود پلائے اور اسی وقت نبی پر درود پڑھ دے تو اللہ اس بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے کیا بنا دیتا ہے بولو بولو تُسے کیا بنا دیتا ہے توجہ چاہتا ہوں آج کل اچھا سنو مدینہ کے صحابہ تو لا جواب ہیں اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں مگم مدینہ کی وہ صحابیات بھی لا جواب ہیں جن کے بانے میں لکھا ہے انگریزی رائٹروں نے وہ کہتے ہیں ہمیں مدینہ کے وہ مجاہدین تو ہمیں پتہ لگا انہوں نے تو دنیا کو بدلائی تھا مگر کہتے ہیں اس مدینہ کی عورتیں بھی کم نہیں تھیں یہ انگریز لکھ رہے ہیں کون لکھ رہے ہیں یہ کون لکھ رہے ہیں بولو انگریز کہتے ہیں ہم مدینہ کی طرح ہوتے بھی نہیں تھیں اگر مرد مدینہ کی طرح نہیں بولو تو صحیح ذرا یا دیکھو ممبر پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں انہیں بولنا چاہیے بولو بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے چونکہ یہ جب بولتے ہیں تو اللہ کی رحمت برستی ہے بھئی علماء کے اوپر تو ذمہ داری ہے نا بولیں ذرا سبحان اللہ بولیں تو ذرا سبحان اللہ صحابی لا جواب تو صحابیہ بھی لا جواب مدینہ کے مرد لا جواب مدینہ کی عورتیں بھی لا جواب انگریز لکھتے ہیں کہ ہم نے آج تک تک کسی ایک بھی اسٹیٹمنٹ کو نہیں پڑھا کہ مدینہ کی عورت نے اپنے بچے کو جنگ پہ بھیجا ہو اور یہ کہا ہو میرے بیٹے خیریت سے آنا میں تیرا انتظار کروں گی نہیں نہیں مدینہ کی عورتیں ایک بات کہتی تھی یہ مدینہ کی رسم تھی یہ مدینہ کا رواز تھا کہ جب وہ جنگ پہ جاتا تھا اس کا بیٹا تو وہ کہتی تھی بیٹے تو اکیلا ہے میرا لادلا مگر میں تیرا انتظار نہیں کروں گی جب تو پیدا ہوا تھا تب ہی میں نے کہا تھا یا اللہ اسے زندگی دینا میں تیرے نام پہ شہید میں تیرے نام پہ قربان کر دوں گی مگر میرے رب میرے رب میرے رب کی بارگاہ میں عرض کی دی مگر میرے لال میرے بیٹے یاد رکھنا جب جنگ میں جائے اور جب تیر چلیں جب باچ پھالے چلیں جب دلوارے چلیں تو خیال لگنا جتنے بھی زخم آئے سینے پہ آنے چاہیے پیٹ پر زخم نہیں آئے تاکہ لوگ دیکھے تو سمجھ جائے مدینہ کی عورتیں بز دل پیدا نہیں کرتی شہر دل پیدا کرتی آؤ سلام کریں اس کے آستانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو آؤ سلام کریں اس کے آستانے کو اقبال کہتا ہے کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین نے حق ادا کر دیا کربلا میں تو میں کہتا ہوں ادوری بات کیوں کرتے ہو پوری کیا کرو پوری بات یہ ہے کہ حسین نے بات میں حق ادا کیا ہے پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا اور فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر بیٹا اپنے باپ کا راز ہے کیا ہے بولو یعنی باپ جو چھپ کے کرتا ہے کبھی کبھی بیٹا وہ کھل کے کر دیتا ہے اب توجہ کرو میری طرف غور کرو مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہو گئی جب بولیں تو سبحان اللہ شادی تو آپ کی بھی گھروں میں ہوتی ہیں شادی کیا ہوتی ہے مازاللہ جھگڑے گانے ہوتے ہیں ڈانس ہوتے ہیں ڈیجے ہوتے ہیں شادی کیا ہوتی ہے رسوائیاں ہوتی ہیں شادی میں اپنی بینوں کو بے پردہ لے جانے والے سنیں مولا علی کہتے ہیں میری شادی کہتے ہیں جب میری شادی ہوئی تو میری بی بی فاطمہ کہتے ہیں جب میری شادی ہوئی تو میری بی بی فاطمہ میرے روم میں آئی میرے کمرے میں آئی تو میں انہیں دیکھ کے رونے لگا فاطمہ نے مجھ سے پوچھا آپ کو کیا تکلیف ہے کیا درد ہے تو میں نے ان کی طرف دیکھ کے کہا بات یہ کتنی بھی غریب کی شادی ہو لڑکی کی مگر ایک جوڑی کپڑے ہوتے ہیں مگر آپ جس کپڑے میں دلن من کے آئیں اس میں سترہ پہمد لگے ہوئے ہیں کتنے پہمد حضور نے جب اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا تو سترہ پہمد کی چادر میں سیدہ فاطمہ نے عرض کی میرے اببہ نے فرمایا میرے سر تاج کی اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا اللہ پردہ کرنے سے راضی ہوتا ہے آپ لوگ کہیں اور ہیں شاید دھیان میری بات پر دے نہیں رہیں اس کو ذرا احساس کر کے سنو کہ حضور نے اپنی بیٹی کے شادی کی میں نے عالم خیال میں محبت میں ارز کی تھی اے میرے آقا بیٹی آپ کی لادلی ہے اکیلی بیٹی آپ کی لادلی بیٹی ہے سب سے چھوٹی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ تظہرہ آپ ان کو جو ہیں وہ رخصت کر رہے ہیں تو کپڑوں میں آپ ایک جوڑی کپڑے نہیں دیئے آپ نے یہ چادر پیمت کی تو رحمتوں سے آواز آئی ہے عالم خیال میں اس وجہ سے جب میرا کوئی عمتی اپنی بیٹی کو رخصت کرے اور اس کی بیٹی کے پاس کپڑے اگر کم ہوں تو وہ میری بیٹی کے بارے میں سوچے کہ میں نے اپنی بیٹی کو کیسے رخصت کیا مولا علی فرماتے ہیں میری شادی کے دوسرے دن میں میرے پڑوسی نے کہا آپ میرے گردعوت کھا لیں آپ کی بی بی ابھی نئی نویلی دنہ نے وہ کام تو کرتی نہیں ہوں گی تو میں نے کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں فاطمہ کو آپ عام عورتوں کی طرح سمجھتے ہیں فرماتے ہیں مولا علی میں نے کہا کہ میری فاطمہ فجر کے بعد اتنا کام کیا ہے انہوں نے شام تک کہ ان کے ہاتھوں میں زخم تھے اللہ کے رسول جب مدینے سے جاتے ہیں تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ سے ملتے ہیں جب واپس آتے ہیں تو سیدہ سے ملتے ہیں ایک دن حضور جب آئے ہیں واپس تو نیا پردہ پڑا ہوا ہے سیدہ کے گھر کے باہر اور آپ کو مولا علی نے ایک جنگ پہ سے کچھ غمال غنیمت ملا تھا تو آپ نے کچھ چاندی کا کچھ زبر دے دیئے تھے جب حضور نے یہ دیکھا تو سرکار بغیر ملے بیٹی سے واپس آگئے مسجد نبی شریف میں جا کے بیٹھ گئے اور جب حضور وہاں جا کر بیٹھ گئے حضرت علی آئے دیکھا تو سیدہ فاطمہ رو رہی ہیں اللہ اکبر پوچھا کیا ہوا کا بات یہ میرے اببہ آئے تھے ناراض ہو کر کے چلے گئے حضرت علی کہتے ہیں میں مسجد میں سے آیا ہوں تو حضور کو بھی میں نے روتے دیکھا ہے چلو فاطمہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں جا کے دونوں میع بی بی پہنچتے ہیں اللہ کے رسول سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں اببہ آپ کیوں ناراض ہیں کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے نہیں نہیں بیٹی میں تم آپ سے ناراض نہیں ہوں مگر یہ کہ بدر کے یتیم بھوکے رہے اور فاطمہ کے ہاتھوں میں چسان چاندی اور سونے کے زیبرات ہو یہ مجھے پسند نہیں ہے اے میری بیٹی جب اصحاب سبح بھوکے رہے اور میری بیٹی کے ہاتھ میں چاندی کے کنگن ہو یہ مجھے پرداش نہیں ہے میری لادلی میری بیٹی سیدہ پردہ اکھاڑ کے لائیں تھی زیبر اتار کے آئیں تھی حضور کی بارگاہ میں عرض کر دی گئے لگے اببہ علی نے کہا تھا علی میرے شہر ہیں ان کے کہنے پر پہلی مرتبہ یہ زیبر پہنے ہیں ونہ مجھے بھی یہ زیبر عبر پسند نہیں ہے آپ یہ یتیموں کو دے دیجئے آپ یہ کسی لنگر کھلا دیجئے اس کا یہ لے لیجئے اببہ دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے مجھ کو تو مصطفیٰ کا مدینہ پسند ہے سیدہ نے سب کچھ دے دیا کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک دن سیدہ فاطمہ اپنے اببہ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے امی آئیشہ روایت کرتی ہے کہ خاتون جنت تشریف لانی تھی میں نے کہا حضور فاطمہ آ رہی ہے حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے فاطمہ آئیں اور حضور کے پاس جب آئیں تو ایسے کر کے نا یہ جو ہے نا یہ یہ ایسے کر کے چادر بندی بھی ہے ایسے کر کے کیا ہوا فاطمہ یہ کیا ہے ایسے کر کے کھولا اببہ یہ روٹی لائی ہوں حضور نے روٹی کو غرم روٹی تھی موں میں رکھا ایک لکمہ لیا ہے تو حضور کی آنکھوں سے آس ہو گئے نکلے اببہ کیوں روتے ہیں میرے اببہ میرے پیارے اببہ حضور نے فرمایا فاطمہ پانچ دن کے بعد پہلا لکمہ تیرے باپنے کے موں میں گیا سیدہ کہلے گی اببہ آپ کھالی جے پانچ دن سے میرے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا علی آج جون لے کے آئے تو پہلے میں نے جون پی سے پھر میں پانی نکال کے لے کے آئی کوئے سے اس کے بعد چکی چلا کے روٹی بنائی ہے اور میں نے اببہ ایک بھی لکمہ نہیں کھایا میں نے سوچا پہلے اپنے اببہ کو کھلا ہوں بیٹیوں سے محبت کیا پچاس بیٹے بھی مل کے ایک بیٹی کا مقابلہ ایک بیٹی کا مقابلہ بہنوں کے گھر جایا کریں بہنوں کے گھر دیکھو مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے جب کوئی مجھے ڈسٹرپ کرتا ہے میں اس کے لئے بدعا تو نہیں کرتا مگر اللہ کیس چھوڑ سونپ دیتا ہوں میں کہا ہوں یا اللہ اگر میری اس تبلیغ میں کوئی رکھنا پیدا کر رہا ہوں تو اسے ہدایت دینا مانے اپنی بیٹیوں گھر جایا کرو بہنوں کے گھر جایا کرو ان سے محبت کیا کرو ان سے ایک دن حضور اپنی پیٹی سے ملنے کے لئے گئے صرف بولے تو زید سبحانہ جایا کرو بیٹیوں سے بہنیں بڑی پیاری ہوتی ہیں مردیں مرتے دم تک اپنے میک کو نہیں بھولتی ہیں ابھی کچھ دنوں پہلے میں مصروف رہتا ہوں میری بڑی بہن کا ٹیلی فون ہے وہ رونے لگی میں نے کہا کیوں روتی ہو باجی کوئی بات نہیں میں نے کہا تکلیف ہے کہ نہیں کیوں روتی ہو کہلے لگی میں کہا کچھ ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ کہلے لگی کوئی بات نہیں میرے بھائی بس ٹیلی فون کر لیا کرو کبھی کبھی جس کی بہنیں بہنوں کے گھر بائی نہیں جاتے بہنیں کمزور ہو جاتی ہیں باپ نہیں جاتا بہنیں کمزور ہو جاتی ہیں بیٹیاں کمزور ہو جاتی ہیں بیٹیاں بہت پیاری چیزیں ان سے پیار کرو ان سے محبت کرو اللہ کے رسول ایک دن اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے آواز دی فاطمہ اندر آسکتا ہوں اندر سے آواز آئی میری بیٹی اگر اندر سے آواز آئی سیدہ نے عرص کی اببا جان اگر آپ تنہا ہیں تو آ جائیں کہ نہیں میرے ساتھ عمران ہے انہیں نہ لائیں عمران نام کے ایک سیابی ساتھ میں تھے حضور نے فرمایا عمران کو کیوں نہ لاؤں فاطمہ اببا انہیں نہ لائیں وہ فاطمہ انہیں کیوں نہ لاؤں اببا انہیں نہ لائیں فاطمہ کیوں نہ لاؤں جب حضور نے کئی بار پوچھا تو امام غزالی نے اس حدیث کو کوٹ کیا وہ کہتے ہیں جب اندر سے کئی بار حضور نے پوچھا تو اندر سے آواز ہے اببا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں وہ کسی دوسرے مر سے پردہ کر سکے ایک جوڑی کپڑے میں اتنے پہمد لگے ہوئے میری بیٹیوں سے کہتا ہوں عمران کہتے ہیں میں حضور کی خریب کھڑا تھا میں رونے لگا حضور اندر گئے جا کر کہا میری بیٹی آپ کو کیا ہو گیا اتنی کمزور ہو رہی ہے میری بیٹی چہرہ بالکل پیلا ہے چادر دی حضور نے اببا اللہ کا شکر ہے وہ بتانا میری بیٹی کیا ہو گیا اللہ کا شکر ہے بتانا میری بیٹی جب حضور نے کئی بار پوچھا تو میرے امام کہتا ہے جس کی تسکی سے روتے ہوئے اس پڑے اس تبسم کی عادت جب حضور نے اپنی بیٹی سے کئی بار پوچھا بتانا میری بیٹی کیا ہو گیا ہے تو عرض کرنے گی اببا اور تو کوئی بات نہیں ہے پانچ دن سے میں نے کچھ کھایا نہیں میرے پیٹ سے ایک پتھر بند رہا ہے تو حضور نے فرمائے بیٹی دنیا مومنین کے لیے قیت خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے اگر تم نے پانچ دن سے کچھ نہیں کھایا تو تمہارے باپ کو آج نو دن ہو گئے میں نے آج نو دن سے کچھ نہیں کھایا میں یہ مانتا ہوں کہ دنیا کی ساری عورتوں کو جو کپڑے ملے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے سطح سے ملے میں یہ مانتا ہوں کہ میری بینیں میری بیٹیاں جب تک سیدہ خاتون جنت کی طرف نہیں آئیں گی یہ بربادی رہیں گی آباد نہیں ہو سکتا میں یہ تقریر کیوں کر رہا ہوں آج کے زمانے میں اس طرح کی تقریر مجھے کیوں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس وجہ سے میری بیٹیاں آخر کس طرف تو آئیں گی اگر بچپن میں آپ نے اپنی بچے کو بتایا ہوتا تو سنو جب بچپن کی تعلیم کتنا اثر کرتی ہے کہ چھ سال کی ایک بچی ہے مدینہ میں قرآن پڑھ رہی ہے قرآن پڑھتے پڑھتے اس کے سر سے دوپٹا گرا ہے تو اس کے سر پہ دوپٹا سیدہ خاتون جنت نے اس کے سر پہ دوپٹا رکھ دیا جب وہ بچی اپنی ماں کو دیکھتی ہے کہتی ہی امی جان آپ نے میرے سر پہ دوپٹا کیوں رکھا تو ماں نے کہا تو اس وجہ سے بیٹی نانا ناراض ہو جاتے ہیں زینب رونے لگی اور روئی نبی کی نواسی اور روئی سیدہ نے کہا چھپ جانا زینب اب تو سر پہ دوپٹا رکھ لیا مگر حساس باپ کی حساس بیٹی اور روئی کیا ہوا زینب کہا میرے نانا سے کہہ دینا امی جان اس بار زینب کو ماف کر دیں اگلی بار زینب سر پہ سے سر تو کٹا دے گی مگر سر پہ سے دوپٹا نہیں ہٹنے دے گی مگر کربلا کے میدان میں دیکھو کہ کربلا کے میدان میں جب سمام لوگ شہید ہو گئے امام حسین شہید ہو گئے جب قاسم شہید ہو گئے علی اکبر شہید ہو گئے تو سیدہ زینب نکل کے جا رہی ہیں اوٹنی پر ایک ظالم نے ایسے کر کے جو ہے نا وہاں سے ان کا جو ہے دوپٹا کھیچ لیا جب دوپٹا کھیچا تو بالوں سے اپنے چہرے کو دھکنے کے بعد پھر انہوں نے مدینہ کی طرف مو کیا میری بیٹیاں میری بہنیں سن لیں مدینہ کی طرف مو کر کے کہتی ہیں میرے نانا جان میں وہی زینب ہوں جس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا میں وہی زینب ہوں جو پیدا ہوتے ہی جس نے آپ کی گود میں اپنی آنکھیں کھولی تھی اے میرے نانا جان مگر آج میں نے وعدہ کیا تھا کہ کبھی سرزوپٹا نہیں ہٹے گا مگر اب میرا دوپٹا چھین لیا گیا نانا میرے بچے شہید ہوئے میں خیمے سے باہر نہیں نکلی میرا بھائی شہید ہوا میں خیمے سے باہر نہیں نکلی میرے گھر والے شہید ہوئے میرے بتیجوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑے اور میرے بچوں کی لاشوں پر جب گھوڑے دوڑے تو ان کی ہٹیوں کی ٹوٹنے کی آوازیں بھی آئیں مگر میں خیمے سے باہر جا کے ان کی لاش کو نہیں دیکھا مگر اب میرے سر پر جدوپٹا چھن گیا ہے تو میرے نانا مجھے معاف کر دینا مجھے معاف کر دینا پھر اپنے باپ علی کی طرف نجف کی طرف مو کر کے کہتی ہیں بابا علی میں وہی زینب ہوں جب میں چلتی تھی مدینے میں اور جب مکہ میں چلتی تھی تو آپ فرماتے تھے جب کوفے میں اے زینب کے پاؤں کے نشان مٹاتے بھی جاؤ اے حسن حسین جاؤ حسرین دونوں اس کے پاؤں کے نشان مٹھاؤ میں نہیں چاہتا کہ میری زینب کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے مگر بابا آج میں گھوڑے میں آج اوٹنی پر ہوں مام زینب اللہ بدین کہتے ہیں میری پھوپی جان میری پھوپی جان میری پھوپی جان نے پانچ ہزار کلومیٹر کا سفر کیا ہے اور وہ بھی اوٹ پر مگر کبھی تحجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی میری پھوپی جان تحجد کی نماز بھی اوٹ کے اوپر پڑھ لیا کرتی تھی میری پھوپی جان ایسی تھی مگر میں یہی تو کہتا ہوں اگر بچپن میں تعلیم دے دی جاتی تو میری بچیاں آج ادھر نہیں جا رہی ہوتی میری بیٹیوں کے پاس آج قرآن ہوتا مگر میں آج پھر اپنی بیٹیوں سے ہاتھ جوڑ لیتا ہوں اس میں فلمیں خدا کے باستے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا کرو خدا کے باستے اپنے بچوں کے سامنے گانے نہ دیکھو فلمیں نہ دیکھو ورنہ ہم قوم ہو کے مٹ جائیں گے ہمیں کوئی بچا نہ پائے گا او میری بیٹیوں تم آج ارادہ کر لو آج سے یا میں یہ جانتا ہوں کہ اگر بچپن میں تعلیم دے دی جائے اپنی چھوٹی چھوٹی بچوں کو سیدہ فاطمہ کے بارے میں بتاؤ خاتیون جنت کے بارے میں بتاؤ میں نے یہ دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یہ میری ایک رشدار عورت کا ایمز میں انتقال ہو رہا تھا دلی میں اس کا تیتیس سال عمر تھی اور میرا اس سے پڑھتا نہیں تھا میں نے دیکھا کہ وہ انتقال ہو رہا تھا تیتیس سال کی عمر جب اس کی روح نکلنے والی تھی ڈاکٹر آیا اچانک تب یہ پکڑی ڈاکٹر آیا تو اس نے ڈاکٹر کو دیکھ کے روح نکلنے سے وہی آدھا منٹ پہلے دپٹا اٹھایا اور اس کے ہاتھ کے ساتھ جب نیچے ہاتھ گرا تو دپٹا بھی گر گیا مگر اس نے پردہ کرنا چاہا میں سمجھ گیا اگر بچپن میں پردہ سکا دیا جائے تو روح جو نکلتی ہے مگر حیاء نہیں نکلتی عورت کی حیاء نہیں نکلتی ہے مگر اب کون کس کو بیان کرے گا اب کون کس سے کہے گا یہ حالات کس طرح کے ہیں ماذا اللہ آج میری بیٹیاں میری بہنیں کس طرح کی زندگی گزار رہی ہیں میری بیٹیوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ ان کے لیے شریعت الگ تھی مردوں کے لیے شریعت الگ میری بہنوں کے لیے شریعت الگ مرد جب دروازے پہ کوئی مرد کے آئے اور جب مرد کو آواز دے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اخراق کا مظہارہ کرے اور وہ اسے سلام کا جواب دے یا پھر دروازہ کھول کے سلام کرے مگر مرد کے لیے عورت کے لیے حکم ہے کہ جب اس کے مرد کے پیچھے کوئی آدمی آئے دروازے پر تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب وہ دروازے پہ آئے اور دستک دے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آواز بدلے وہ پوچھے آپ کے شور ہیں یہ نہ کہے جی تشریف رکھی آئیے آ جائیں گے نہیں نہیں یہ کہے مجھے نہیں پتا کہاں ہے میرا شور آواز کو بدل لے غصہ کرے وہ پوچھے کب آئیں گے تو کہے مجھے نہیں پتا کب آئیں گے پھر آئے گا کبھی غیر موجودگی میں آئے گا پھر غیر مرد وہ لو شریعت نے یہ کہا ہے آئے گا کبھی اور وہ کہے گی آئیے تشریف دکھئے چاہے پییں گے تھنڈا پییں گے گرم پییں گے پھر آئے گا پھر آئے گا ارے میری بیٹیوں کو بتاؤ ان بے غیرتوں کو بتاؤ جو اپنی بہن بیٹیوں کو شادی میں لے کے جاتے ہیں تو بالکل کسے کسائے کپڑے پناتے ہیں بیٹیوں کا جسم ظاہر ہو رہا ہے ماذا اللہ میں کہتا نہیں چاہتا میری بیٹی ہیں میری بہن میں جسم ظاہر ہو رہا ہے شادی میں بندان میں گیا اب تیری بیٹیوں کو بہنوں کو کوئی دو اکرا ہے سب سے پہلے اس پر بری کپڑوں پر نظر پڑی بیٹر کی پھر اور لفنگوں کے گندے لڑکوں کی نظر پڑی اس سے پجھا تیری شرم کہا چلی گئی کہ میں کہیں اور دیکھ رہا تھا کسی اور کی بیٹی کو میری بیٹی کو کوئی اور دیکھ رہا تھا ارے مسلمانوں تو مسلمانوں نے تو غیر مسلم عورتوں کو پڑھ دے دی ہیں ایک جنگ میں ایک عورت کے سر پر تو پٹھتا نہیں تھا حضور نے فرمایا سلمان لے میری چادر اس کے سر پر سلمان فارسی نے کہا حضور مسلمان کی بیٹی نہیں ہے غیر مسلم کی بیٹی فرما ہے تو کسی کی بیٹی ہے تو اس کا سر ڈھک دے قیامت کے دن اللہ تیرے گناہ آج ہم اپنی بیٹیوں کے سر نہیں ڈھک پا رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے سر نہیں ڈھک پا رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے سر نہیں ڈھک پا رہے ہیں پھر غوٹ کرو آپ میں یہ بات پیان کر رہا ہوں میری بیٹیوں کے لیے میری بیٹی ہیں جو بیٹھی ہیں دیکھو یہ مرد مرد کی نماز ہے اللہ اکبر اور یہ عورت کی نماز ہے اللہ اکبر مرد جب شروع کر رہا ہے تو ہاتھ کھول رہا ہے اور یہ کہہ اللہ اکبر اور عورت جب نماز پڑھ رہی ہے تو کہہ رہی ہے اللہ اکبر بس یہاں تک ہاتھ مرد کے کھلیں گے یہاں آئیں گے ایسے کر کے پوری طرح سے کھول جب وہ اللہ اکبر تک بیرولا کہے گا مگر عورت بس یہاں تک ہاتھ لائے گی کیوں اس کے جسم کی بناوٹ اور ہے مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے اللہ نہیں چاہتا کہ نماز پڑھتے میں بھی عورت پہ پڑھتا ہو اس لئے اللہ نے عورت کی نماز الگ کر دی اور مرد کی نماز الگ کر دی یہ ضروری تھا میری بہنیں میری بیٹیاں اس چیز کو سمجھتی مگر وہ نہیں سمجھی وہ نہیں سمجھی تو کیا ہوا کہ اب میں ایک بات ارز کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ اللہ کی رسول کی بیٹی سیدہ خاتون جنت دنیا سے تشریف لے جا رہی ہیں اور عمر کوئی زیادہ نہیں پچی چپی سال عمر ہے کتنی عمر ہوئی ہے حضور کی بیٹی کی بولو بولو تو زرہ کتنی عمر ہوئی ہے مگر زرہ غورت کر اللہ کی رسول کی بیٹی رونے لگیں اسمہ بنت عمیس حضرت عبقر صدی کی بی بی وہ کہتی ہے میں خادمہ ہوں فاطمہ میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں کہلے گی چیتے جی تو پردہ کیا ہے انتقال کے بعد جب لوگ کاندہ بدلتے ہیں تو میئے تھلتی ہے سوچ رہی ہوں جب میرا جنازہ نکلے تو بے پردہ کی نہ ہو جائے یعنی نبی کی بیٹی کا خیال تو دیکھو میری میئے تھلے تو بے پردہ نہ ہو جاؤں میرا امام کہتا جس کہاں چلنا لے گا مہامہر نے اس ردائے نظاحت پہ لاکھو سلام سیدہ ظہرہ تیبہ تاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھو سلام جس کا چیرہ نبی کی تنا جس کے ہوت نبی کی تنا جس کا لہجہ نبی کی تنا بلکہ اقبال کہتا ہم مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیر از سائی نسبت حضرت زہرہ عزیر اقبال کہتا ہم مریم اس وجہ سے بلند ہے کہ عیسیٰ کی ماں ہے مگر فاطمہ کو دے دیکھو حسین و حسن کی امی ہے علی کی بی بی ہے نبی کی بیٹی ہے مگر سنو تو جب میرا امام بات کیا ہے اور میرے امام نے پورے ہدائی کے بکشش میں کہیں بھی سیدہ فاطمہ کا نام استعمال نہیں کیا عدب کا وہ مقام جو امام مدرزا کے یہاں ہیں کوئی دوسرا لاکھے تو دکھائے وہ اجمیر کے لعفظی وہ بتمید وہ مولائی کہنے والے گنڈے اپنے آپ کو گنڈا چرسی وہ چرس بینے والے بے غیرت میرے عالی حضرت کے غراب بھوکتے ہیں ارے انہیں کیا پتا ہے مدرزا کون ہے کوئی اس کے ٹکر کا کئی شیر لاکھے دے میں پوری زندگی غلام ہو جاؤں گا کوئی ایسا شیر سے یہ داکی شان میں لاکھر کے دے اقبال نے کہا تھا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیر از سی نسبت حضرت زہرہ عزیر مگر میرا امام کہتا ہے نور پنتے نور سوجے نور امہ نور اور نور نور امتنکی کنیر اللہ رہ لہنا نور کا اقبال کہتا ہے فاطمہ وہ ہے جو کہ علی کی بی بی ہے اور نبی کی بیٹی ہے حسن حسین کی ماں ہے مگر میرا امام کہتا ہے فاطمہ وہ ہے جس کے بچے نور اس کا شعور نور اس کا آپا نور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے انہ نور تیرا سب گھرانا نارے تکبیل پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو بلن کریں نارے تکبیل نارے رسالت کلام اعلیٰ حضرت سلام اعلیٰ حضرت تحقیق اعلیٰ حضرت میری طرف دیکھو بس میری بات ختم ہو رہی ہے میری بات ختم ہو رہی ہے میری طرف دیکھو بس میری بات ختم ہو رہی ہے